موسیقی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پانی کا بہران عالمی چیلنج قرار دے دیا ریاد میں ون پینٹ وارٹر سمٹ سے خطاب میں پانی کے وسال کے تحفظ اور بہتر استعمال کے لیے عالمی تعاون پر بھی زور دیا پانی کے بہران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ منصوبے کی تجویز بھی دے دی کہا سعودی اربیس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے جنوبی کوریا میں مارشل لوگ کا اعلان سادر یون سکسیول کا اپوزیشن پر اپنے راہنما کو بچانے کے لیے نظام مفلوج کرنے کا الزام کہا ملک کی اقومی اسمبلی جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہ بن چکی ہے مخالف پارٹی نے عوام کی زندگیوں کی پرواہ کی بغیر جمہوری نظام کو پلٹنے کی کوشش کی سادر سکھ کا ریاست مخالف قوتوں کو ختم کر کے ملک کو معمول پر لانے کازم جنوبی کوریای اسمبلی کے سپیکر کی فوج اور پلس سے اقومی اسمبلی چھوڑنے کا مطالبہ پارلیمنٹ نے مارشل لوگ روکنے کا بل بھی منظور کر لیا حکومت نے سات دسمبر تک مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو آٹھ دسمبر کو لائے حمل کا اعلان کریں گے مولانا فضل الرحمان کی دھمکی لاہور میں پارٹی رہنما حافظ بلال درانی سے ملاقات میں کہا پارلیمنٹ سے منظور بل پر دستخط کی بجائے حکومت نے اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی بتایا جائے دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے اور اس طور میں پھر برف پاری شروع وادی نے پھر صفحہ چادر روٹ لی کئی مقامات پر تین انچ تک برف کی تہجم چکی شمالی علاقہ جات میں شدید سردی کی لہر پی ٹی آئی دہشت گرد گروہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کرمنیل مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے ان کو کھل کر کھیلنے کی اجازت مل جائے تو یہ ملک کو آگ لگا دیں گے پولیس اور رینجس اہلکار اس لیے شہید ہوئے کہ انتشار کے ماسٹر مائنڈ سے جیل نہیں کٹی جا رہی مریم نواز نے کرا دیا کہ پی ٹی آئی نے بار بار توڑ پڑ اور فسدات کی کال دی لیکن کسی نے کان نہیں دھرے جب لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تو باہر کیوں نکلیں آپ گولی چلائیں گے تو سیکیورٹی فورسز پھولوں کی ہار ڈالیں گے پولیس کو گولی چلانے سے منع کیا تھا پی ٹی آئی کا لاشوں کا بیانیاں جھوٹا پڑ گیا پہلے کہا ہزاروں لوگ مرے اب کہتے ہیں بارام بات ہوئیں شہدہ کے جنازے اٹھے سب نے دیکھے ان کی کونکسی لاشیں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی پنجاب کابینہ کی جانب سے پولیس کے شہید کانسٹیبل کے لیے دو کروڑ نوے لاکھ روپے کا پیکج تیار زخم پولیس اور رینجس اہلکاروں کے لیے دست دست لاکھ روپے کے پیکج کی منظوری احتجاج اور دھرنوں میں شر پسندی پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں آئندہ ایسے اناثر سنیما ٹنک کے لیے انصداد فسادات فورس بنائیں گے مزرعظم شہباز شریف کا اعلام دھرنے میں فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس شہباز شریف بولے مہمان سادر کے دورے کے وقت لشکر کشی ملک کے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنے قانون پامال کرنے والوں سرکاری ملاق اور احلکاروں پر حملے کرنے والوں کو قرار باقی سزا دی جائے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کا روائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا اسلام آباد سیف سٹی میں فورنز ایک لیپ شامل کر کے سے بین الاقوامی میار پر لائے جائے گا مزرعظم کو بریفنگ دی گئی موقع واردات پر موجود فسادیم کی شنافت کامل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے قوم کی ہوایت سے مستلح افواز ملک کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائے گی مادر وطن کی سالمیت اور خوب مختاری کی حفاظت کرنے کی مکمل صلاحیت ہے آرمی چیف جنرل سید آسمونیر کا جوانوں سے خطاب سپاہ سالار کا ناروان اور سیارکوٹ میں فیلٹ ٹریننگ مشکوں کا معاینہ آرمی چیف نے ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مستقل تیاری کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا آئی ایس پی آر کے مطابق مشکوں میں آرمر، انفنٹری اور میکنائز انفنٹری نے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا آرٹلری، ائر ڈیفنس، آرمی ایوییشن اور انٹی ٹانک گائیڈڈ میزائل یونٹس نے آپریشنز کیے برقی جنگی صلاحیتوں اور معلوماتی آپریشنز کے ماثر استعمال کا بھی مظاہرہ ان آپریشنز کو دشمن کے مواسلات میں خلل ڈالنے اور جدید میدان جنگ کے باہول میں غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا فیک نیوز پر پانچ سال قید جہا دس لاکھ روپے جرمانہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں حکومت نے سائبر کریم ترمیمی بل کا ابتدائی مساودہ تیار کر لیا دیجیٹل رائٹس پروٹیکشن آثورٹی کا قیام ہوگا آثورٹی سوشل میڈیا سے مواد بلوک کرنے یا ہٹانے کے لیے با اختیار ہوگی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق مواد بھی ہٹایا جا سکے گا آثورٹی کو سیکیورٹی اداروں یا کسی شخص کے خلاف خبر دینے اور دہشت پھیلانے والا مواد ہٹانے کا اختیار بھی حاصل ہوگا جھوٹا اجزام لگانے اور پیش مواد کو بھی ہٹایا جا سکے گا آثورٹی کے فیصلے کے خلاف ٹریبونل سے رجوع کیا جا سکے گا ادھر وزر داخلہ کی زیرے صدرت نیشنل ایکشن پلین کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس نیکٹا اور صوبوں کے مابین کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر دہشتگر تنظیموں کی سرگرمی کی روک تھام کیلئے جامع اقدامات اٹھائے جائیں گے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلوک کرنے اور غیر قرونی سیمز کی روک تھام کیلئے اقدامات ہوں گے بانی پیچھائے نے کہا ہے آخری کارڈ باقی ہے ابھی نہیں بتاؤں گا علیمہ خان کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بانی کی صحت سے متعلق افاہوں کی تردید کہا بانی سانہ ڈی چاک پر افسردہ ہے مقامی اور عالمی سطح پر اٹھانے کی ہدایت دی ہے شہدہ اور گرفتار لوگوں کا پتا کروانے کی بھی ہدایت دی بوشوہ بی بی کی طرح دیگر پارٹی قیادت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا رہنما پیچھائے علی محمد خان بولے ہمارے تین مطالبات کا جواب لاشوں کی صورت میں دیا گیا کیا آئین و قانون کی بات کرنے والوں کو خاموش کر دیا جائے گا جس نے کارکنوں پر ظلم کیا ہے وہ عدالت میں جواب دے گا بانی پیچھائے کی رہائی تمام مسائل کا حل ہے تحریک انتشار لاشوں کا جھوٹا بیانیاں بنا رہی ہے وزیر اطلاعات عطا تارر نے پی ٹی آئی کا پروپاگینڈا سختی سے مسترد کر دیا دوبارہ ثبوت بھی مانگ لیے کہا یہ گولی چلانے کا نہیں گولی کرانے کا بیانیاں ہے یہ لاشیں صرف ٹک ٹاک فیس بوک و واتس ایپ پر ملیں گی وزیر اطلاعات منجاب عظمہ بخاری بولی لاشوں کی سیاست کرنے والے اب تک درجن بھر بیانہ تبدیل کر چکی انتشاریوں کی چھبیس نومبر کی ناکام بغاوت کے ثبوت پوری دنیا دیکھ رہی ہے صوبائی وزیر سندھ ناصر عسین شاہ نے کہا شدت پسندی اور انتہا پسندی پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے ہم چاہتے ہیں وہ انتشار چھوڑ کر سیاسی دھارے میں رہے سعید غنی بولے ملک سے باہر بیٹھے افٹار پی ٹی آئی کی سیاست کنٹرول کر رہے ہیں ایک آدمی کے قید پر کانگریس ارکان خط لکھ رہے ہیں اور فلسطین میں قتل عام پر امریکی کانگریس سو رہی ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ منظم پروپوگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جان بوچ کر ایک گھٹیا ٹویٹ آگ لگانے کے لیے لکھا گیا سینیڈر فیصل بھاوڈا کا ٹویٹ لکھا گھٹیا ٹویٹ بانی پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ باہر بیٹے اس سازشیوں نے لکھا بانی نے اچھا فیصلہ کیا حکومت سے بات چیت کی جائے سڑکوں کے وجہ اسم نیو کا رکھ کیا جائے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ایک اور جیت زمباوے کو دوسرے ٹی ٹویٹی میچ میں دس وکٹوں سے پچھاڑ دیا میز بان ٹیم کا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ ڈراؤنا خواب سنتیس رنز پر پہلی وکٹ گری اور ستاون پر پوری ٹیم پیولین ڈاٹ کے ہی زمباوے کی ٹیم اپنی ٹی ٹویٹی تاریخ کے کم ترین سکور پر آؤٹ ہوئی نو کھلاڑی ڈبل فگر بھی نہ دیکھ پائے پاکستان کے سفیان مقیم کی کریئر بیسٹ بالنگ پانچ شکار کیے سفیان ٹی ٹویٹی میں سب سے کم رنز دے کر پانچ وکٹے لینے والے قومی بالر بھی من گئے ٹھامر رنز کا حدف پاکستانی اوپنرز نے بہت آنی پورا کر دیا تین میچز کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل چیئرمند پی سی بی محسن نقوے کی سیریز جیتنے پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارک با چیمپیس ٹروفی پر بھارت کا پاکستان کی تجویز نہ ماننے کا امکان بھارتنگ میڈیا کے مطابق بی سی سی آئے پاکستان کی پیشکش ماننے پر ہچ کے چاہت کا شکار ہے پاکستان نے چیمپیس ٹروفی سمیت اگلے تین سال تک پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر کرانے کی تجویز دی تھی پاکستان نے بھارت سے تحریری گیارنٹی مانگی ہے تحریری گیارنٹی نہ ملنے پر آئی سی سی چیمپیس ٹروفی کا فیصلہ کرے گی پاکستان پہلی بار بلائنڈ چی ٹوئنٹی ویلڈ کپ کا چیمپیون بن گیا فائنل میں بنگلہ دیش کو دس وٹنوں سے شکست پاکستانی بلائنڈ ٹیم نے ایک سو چالیز رنس کا حدف بغیر کسی نقصان کے گیارمیں اوور میں حاصل کر لیا کپتان نسار علی نے بہتر رنس کی طوفان ایننگز کھیلی سفدر نے سینتالیس رنس بنا کر ٹیم کی جیت میں ہم کے دار ادا کیا گرین شرس پورے ویلڈ کپ پر ناقابل شکست رہی چیئرمن پیسی بی محسن نکوی کی فائنل جیتنے پر بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو مبارک بات کہا ٹیم نے پورے ایونٹ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا رزی اللہ پنجام مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا ویلڈن سپیشل ہیروز ویلڈن کرکٹ کے سپیشل ہیروز نے شاندار کارکندگی سے ملکہ سرفخر سے بلند کر دیا